اور بیہار کے سپول سے سانسد سنجیت رنجن آج سنسد میں الگ انداز میں نظر آئیں رنجیت سپر بائک پر سوار ہو کر سنسد میں آئیں اور محلہ دیوست کے دن دیش بھر کی محلاؤں کو ایک الگ میسج دینے کی کوشش بھی کی تین سو کلو کی سپر بائک اور بائک پر سوار ایک لیڈی سانسد محلہ دیوست کے دن سنسد میں آج ہر طرف اس ہارڈلے ڈیویڈسن کی چرچہ تھی سپول سے سانسد رنجیت رنجن اس بائک پر سوار ہو کر سنسد آئیں تو پہلی بار میں کوئی جان نہیں پایا کہ یہ بائکر آخر ہے کون رنجیت رنجن نے جب ہیلمٹ اتارا تب لوگ پہچان پائے کہ یہ بائکر کوئی اور نہیں کانگریس سانسد رنجیت رنجن ہے ایسی سواری شاید میں نے کبھی نہیں کی ہوگی ایک سانسد کے ساتھ وہ بھی بائک پر بیٹھ کر چلنا نشیط طور پر ایک ایسا انبھاو ہے جو شاید بہت کم لوگوں کو ملتا ہے رنجیت رنجن بیہار سے آپ آتی ہیں بائک پر بیہار کی ملتا ہے تو ایک نیا سندیش دیکھیں ان لوگوں کو میرے چھیتر والوں کو پتا ہے میں بائک چلاتی ہوں میں سپورٹ پرسن ہوں ٹریکٹر بھی چلاتی ہوں سب کو چلاتی ہوں یہاں نہیں معلوم تھا اور پورے دیش کی ملتاں کو یہ سندیش دینا چاہتی تھی کہ جس اجادی سے تم گھومنا چاہتی ہوں اس کو ابھی بیکٹی بھی کرو انڈیا ٹی وی سے بات کرتے ہوئے رنجیت رنجن نے کہا کہ وہ محلہ دیوس کے دن محلہ شکتی کا دم دکھانا چاہتی تھی اس لیے وہ بائک پر سوار ہو کر آئیں رنجیت رنجن کی اس سپر بائک کا وزن قریب تین سو کلو گرام ہے سولہ سو سی سی انجن والی یہ بائک کاروں کو بھی ٹک کر دی سکتی ہے حالے ڈیوٹشن کی اس بائک خیمت قریب سترہ لاکھ روپے ہے رنجیت رنجن بیہار کے باہو بلی سانسد پپو یادف کی پتنی ہے ٹینس پلیئر رہ چکی رنجیت کہتی ہے کہ وہ ٹریکٹر بھی چلاتی ہیں اکثر بائک سے گھومتی ہیں علاقے کے لوگ ان کی اس خوبی کے بارے میں جانتے ہیں لیکن دلی میں پہلی بار لوگوں نے انہیں بائک چلاتے دیکھا ہے بیٹے نے کہا کہ بائک لے کے جائے گا نہیں بیٹے نے آج ہم لوگ بول رہے تھے کہ اس نے اپریشیٹ کیا بیٹے نے جب میں بائک خرید رہی تھی خریدوں نہیں خریدوں تو اس کی ایک بات میرے کو دل کو چھو گئے اس نے کہا ماما کتنے سال کے ہو میں نے کہا اب چالیس پلس ہو گئی ہوں تو اب بھی نہیں سوچو گے تو کب سوچو گے اب اپنے لیے لے لو مہلا دیوس کے موقع پر آج رنجیت رنجن نے سنسد کے بھیتر مہلا سشکتی کرن پر بھاشن بھی دیا سندیپ سونوالکر انڈیا ٹی وی دلی